تاریخ ہے آٹھ تاریخ کو پرچار ختم ہو جائے گا یعنی کی سات دن کا پرچار اور ہے ایک ہفتہ جو آئی پی ایل میں کہتے ہیں نا آج کل آئی پی ایل آپ بہت دیکھ رہے ہیں ڈیتھ آورز کی شروعات ہے اب ایک بھی چوک کسی بھی پارٹی کی اس پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے اور ایسے میں کانگریس جو ستہ میں پھر سے آنا چاہتی ہے دوہزار اٹھارہ میں سرکار تو بنا پائی تھی لیکن بے دکھل ہو گئی تھی اس کی رننیتی کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے کانگریس کے ہی راستری ادھاکش سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے ملکار جن کھڑگے آج ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں ملکار جن کھڑگے کا ایک عدبھت ریکارڈ بھی ہے لگاتار کرناتک سری وہ آتے ہیں کرناتک میں نو ویدھانت سبح چناو وہ جیتے تھے تو یہ چناو کتنے اہم ہے کانگریس کے لیے اور آپ کے لیے بھی کیونکہ آپ کانگریس کے ادھیاکش ایسا نہیں ہے دیکھئے یہ راج کے لیے تو مہتپون چھنا ہوئے اور راج کی جنتہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر سٹیبل اور اچھی سرکار آئے اور سب کا یہ بشواس ہے کہ اگر کانگریس پارٹی ستہ میں آئی تو بہترین ڈولپمنٹ انفرارسٹرکچر اور کرپشن پر کابو رکھ سکتی ہے اور یہ تو ہمیشہ کانگریس پارٹی یہاں پر ڈولپمنٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے چاہے ہو کیونکہ میں ہی لگاتا ہوں یہاں سے نو بار تو اسیمبلی سے جیتا ہوں دو بار پارلمنٹ جیتا ہوں بارہ الیکشن میں گیارہ الیکشن میں نہیں ہی سے جیتا ہے تو لوکوں کا ہمیشہ ہی رسواس رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک دشا لوکوں کو دے سکتی ہے اور لوکوں کے بھلائی کے یا جتنے بھی ویل فیر میجرز ہیں وہ سارے ویل فیر میجرز کو اپنے انسٹھان میں لا سکتی ہے ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے تو اسی لیے یہ دیش کے خاص کر کرناٹے کی جنتہ کے لیے بہت مہت پورن ہے چاہے وہ میں ایک ایک پرسیڈنٹ کے ناتے یہ میرا کرتے ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کھڑی محنت کرے اور اسی طریقے سے میں محنت بھی اب کر رہا ہوں جتنا کر سکتے ہیں تو اس میں یہی مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی جیت ہوگی ضرور ہوگی یہ آپ کے بھروسے کی بات ہو گئی پر جانتہ آپ پر بھروسہ کیا کر پائے گی پردھان منتری موڈی کہتے ہیں کہ جس پارٹی کی وارنٹی ختم ہو گئی وہ گیارنٹی دیتی گھوم رہی ہے لوگ ان کی گیارنٹی مانیں گے کیسے دیکھو وہ ان کی خود کی وارنٹی چلے گی اور ان کی خود کی گیارنٹی بھی کچھ بھی نہیں انہوں نے گیارنٹی دیا تھا دو کرو نوکری کا ہوا پندرہ لاکھ روپے دینے کا ہوا اور کسانوں کے جو دان کے قیمتے ہیں اور آمدانی ہیں ڈبل کرنے کا وعدہ کیا تھا ہوا مفت میں سیلینڈر دینے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا ہوا اور یہاں کی سرکار تو بار بار کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اور یہ ایک انجن تو ڈیرےل ہو گیا جب ایک انجن ڈیرےل ہوتا ہے تو پچھے کا بھی پٹری سے اتر جاتا ہے تو یہاں پر جو بھی ہم نے پہلے بھروسہ دیئے ہیں کم سے کم ایک سو پیسیٹ کچھ ہم نے پہلے بھروسہ دیئے تھے اس میں کم سے کم ایک سو اٹھاون کہ قریب قریب ہم نے نبھایا اور جیسا کی فری رائس دینا اندرا کینٹین کا اس کے بعد اسی اسٹی کو پاپلیشن کے پرابر بجٹ رکھنا یہ ساری چیزیں ہم نے کیے کوئی بتانے تو آپ یہ نہیں کیے یہ نہیں کیے یہ نہیں میں مانتا ہوں لیکن میں پتا سکتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں جو وائدے کیے آپ پورا نبھائے نہیں اور اپنے ڈبل انجین کی سرکار تو فیل ہو گئی ہے جو آپ پانچ گارنٹی دے رہے ہیں کھڑگے صاحب کی دو سو یونٹ بجلی فری دے دیں گے جو محلہ ہیں سرکاری بسوں میں فری وہ ٹراول کر پائیں گی دس کلو تک آپ اناج چاول مفت دینے کی بات کر رہے ہیں گریجویٹ جو بے روزگار ہیں تین ہزار روپے ان کو ماسک بھتا جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں ان کو پندرہ سو روپے محلہ مکیا کو پریوار کی اس کو دو ہزار روپے دے رہے ہیں پردان منطری کہتے ہیں یہ ریوڑیاں ہیں آپ ریوڑی بات رہے ہیں دیکھو ان کے لیے ریوڑی ہو سکتے ہیں دوسرے گریب لوگوں کی جندگی کا سوال ہے اور یہ جو فری رائس دینا آج نہیں ہوا جب سونیا گاندھی جی چیر پرسن تھے منمون سن جی پرائی میشٹر تھے فوڈ سیکریٹی ایکٹ ہم نے لیا اس کے تحت سارے دیش میں کیا یہ کیا ریوڑی ہے کسی کے پیٹ بھرنے کے لیے اگر ہم آناس دیتے ہیں یا باٹتے ہیں تو اس کو آپ ریوڑی بھولتے ہیں ریوڑی تو آپ کر رہے ہیں آپ کے جو آج منیفیسٹو نکلے اس منیفیسٹو میں اتنے وائدیں آپ نے کیے پہلے بھی کیے تھے پہلے کا تو آپ نے نبھایا نہیں آج جو آپ نے باہر نکالا اپنا منیفیسٹو اب وہ بھی آپ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ پراجاد بنی ہے لوگوں کی مانگ ہے آدھا لیٹر اب نندنی دودھ آپ نے نندنی عمل ایک ویواد کھڑا کرنے کی کوشش کی وہ گریب پریواروں کو دیا جائے گا تین گیس کے سلنڈر جن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بی پیل پریواروں کو مفت میں دیا جائے گا کسانوں کو دس ہزار روپے تک بیج کے لیے دیے جائیں گے انہوں نے بھی پٹارا پورا کھول رکھا ہے دیکھو بھئی ہم نے جو پٹارا ہمارا نہیں ہے ہم جو کہیں وہ کریں جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں انہوں نے ایک سلنڈر پری دینے کا پہلے کہا تھا مہلاوں کو اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اب جس کومن سلنڈر کا بھی قیمت پہلے چار سو دس روپے تھا آج ایک ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گیا تو آپ بولیے کہ کیا انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے فٹلائزیر کی دام بڑھ گئی ہے پیسٹیسائیڈ کی دام بڑھ گئی ہے اور کہاں کسانوں کی آمدانی ڈبل ہو گئی اور دوسروں کو پہلے آپ جو وائدہ کرتے وہ نبھائی ہے پہلے دوسروں کو نبھائنے آپ کرنے کے بعد دوسروں کو ٹکا کیجئے آپ تو خود کرتے نہیں کرنے والوں کو ریوڈیاں ہیں وہ ہے یہ ان کو بولتے ہیں پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو بھرپور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے ہی جاتے ہیں نوکریوں کا جھوٹ بولتے ہیں آمدانی ڈبل کروں گا یہ کہتے ہیں ہر چیز کا آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے گئے اب تو تین سیلنڈر کا میں مزاک ہو گیا کیونکہ ایک ہی سیلنڈر آپ دینے پائے پھری تو آپ تین کہاں سے دیں گے میں پوچھتا ہوں تو یہ جو ہے ان کے جیسا کہ انہوں نے یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ بچھارے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو کہتے ہیں ہم اس کو سیریس مت لو یہ تو ایک جملہ ہے یہ جملے ہیں ہمارے یہ جملے ہیں پر آپ دو ہزار انیس کے چنانو کی بھی بات کریں دو ہزار انیس کے چنانو میں کانگریس نے ایک نیائی یوجنا بھی لے کر آئے تھے آپ کہہ رہے تھے بہتر ہزار اوپے دیں گے چھ ہزار اوپے مہینے یہ چھ ہزار اوپے کسان سمبان نے دی میں پورے سال میں کیا دے رہی ہے بی جے پی لیکن جنتہ نے بی جے پی کی بات پر زیادہ بھروسہ کی اور آپ کی نیائے جو یوجنا ہے اس پر مہر نہیں لگائے دیکھو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب گلت پروپوگینڈا اور جھوٹ کو بھی صحیح بنانے کی کوشش جب ہوتی ہے اور وہ گوبلز کے طرف اب گوبلز نے اتنا جھوٹ بولتے بولتے اس کو لوکوں کے دماغ میں گیا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے تو ویسا یہ گوبلز کے پرچار کے جیسا ہے تو انہوں نے ایک بار دو بار اس کو کہنے سے جیت لیا لیکن آگے لوگ اتنے وہ درستی سے نہیں دیکھیں گے اور ایک میری جہاں تک سوچ ہے کہ اس بار لوگ ان کے اوپر بھروسہ نہیں رہے گاٹ کے آنڈی بار بار نہیں چڑتی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن برشتا چار اور یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے برشتا چار کی ایک زبردست جنگ چل رہی ہے ستہ پکش اور ویپکش خاص کانگریس کے بیچ ایک راشتری ادھارہ چل رہی ہے اور ایک راجی ادھارہ ایک سوبے کی دھارہ بھی چل رہی ہے پردان منتری کہتے ہیں آپ جب آروپ لگاتے ہیں چالیس پرسنٹ کمیشن کا پے سی ایم کا کہ یہ تو پچاسی پرسنٹ کھا جاتے تھے کانگریس کا مطلب ہی کرپشن اور کمیشن ہے تو برشتا چار کے خلاب وہ کہہ رہے ہیں میں نے لڑائی چھیل رکھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برشتا چار میں لپٹ ہے یہ برشتا چار کتنا بڑا مددہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برشتا چار کا مددہ تیہ کرے گا چناوی نتیجے کرنا ٹکے دیکھو جو برشتا چار کا مددہ ان کے سامنے ہیں انہوں نے ماننے کو دیار نہیں جب راہول گاندی جی اس وقت کہے تھے کہ یہ جب جتنے بھی پیسے ہم جاتے ہیں اس میں سے بہت سا پیسہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں جاتا ہے نوکریوں ایک کے اوپر ایک آفیسر ایک کے اوپر ایک آفیسر اس لیے ہم ڈیسینٹرلائزیشن آپ پاور کریں گے تو یہ ڈیسینٹرلائزیشن آپ پاور کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو پیسہ جاتا ہے رکرک کے اس لیے اس کو ڈائریکٹ میں لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں بلکہ انہوں نے کیا اور اس کا مزاقہ پڑا رہے لیکن یہاں پر آپ جو چالیس پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو لکھا پڑی کر کے راشترپتی تک یہاں کے کانٹریکٹر نے دلایا دیا آپ کو بھی دیا پردان منتری کو بھی دیا گورنر کو دیا لوکائکٹ کو دیا پھر آپ جھوٹ کیوں سمجھ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو ایکشن لینا تھا ان کے اوپر کیوں نہیں لیں تو ہمت نہیں ہے اور آپ جو آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے اور اپنے جھوٹ باتوں کو ثابت کرنے کے لیے سچ میں convert کرنے کے لیے اور بولتے ہی جائے گا اس میں کوئی ستی نہیں ہے یہ ستی ہے کہ چالیس پرسنٹ پیسہ ڈیولپمنٹ کا ایسا ہی ختم ہو رہا ہے اس کے لیے تو رائٹنگ میں دیا گیا کرناطک کے چناو کیا یہ بھی تیہ کریں گے کھڑگے صاحب کہ یہ بھرشتا چار کی جنگ چل رہی اور اس کے مول میں کے اندر میں جو لڑائی ہے وہ ادانی سمو پر وہ سب جڑ رہا ہے تو چناوی نتیجے کیا یہ تیہ کریں گے جنتہ بھرشتا چار کے مددے پر کس پر زیادہ وشواس کر رہی ہے بی جے پی پر یا کانگریس پر دیکھیں ہم یہ راستی مددے لے کر نہیں چناؤ لڑ رہے ہیں جب دو ازار چوبیس کی الیکشن ہوگی چناؤ آئے گا تب ہم مددوں کو لے کے جائیں یہاں پر ہم لڑ رہے ہیں چالیس پرسنٹ والے جو لوکل کرپشن کی بات ہے لوکل یہاں پر دو لاکھ پچاس ہزار نوکری ہیں سرکار وہ بھرتی کیے نہیں جا رہے ہیں اور انیمپلائمنٹ بڑھ رہا ہے اس کے طرف سٹیٹ گورنمنٹ کا دھان نہیں ہے جب کسان سفر ہو رہا ہے اور اس کے لئے ادھر کچھ ان کو مدد کرنا جاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو لوکل مدد جب اسی اسٹی کے بچوں کو سکالرشپ نہیں دیا جا رہا ہے یہ اس کی بات ہے اور جو اسی اسٹی کے لئے پاپولیشن کے لحاظ سے جو پروپوریشن ٹو دی پاپولیشن ان کا بجیٹ یہاں پر ایکٹ کے مطابق ہم رکھتے ہیں دوسرے کسی سٹیٹ میں ہم کر رہے لیکن انہوں نے گریبوں کا پیسہ اسی اسٹی کا پیسہ انہوں نے دوسرے طرف ڈائیوٹ کر رہے کیونکہ ان کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں آج بہت سا کرزہ انہوں نے لیا ہے تو یہ ان مددوں کو ہم ان مددوں پہ ہم لڑ رہے ہیں آگر ایک ہم ٹیکس کے روپ میں کیندر کو پیسہ جاتا ہے ایک روپے میں ہم کو پندرہ پیسے ملتے ہیں تو جو جنیوین ہمارے جو یہ جو جنیوین ہماری ڈیمائنڈ ہے اس ڈیمائنڈ کو ہم سرکار سے پوچھیں گے اور کوئی بھی سرکار آنے دو ان مددوں کے اوپر ہم لڑیں گے اور یہ جو لڑائی ہے جو اتنا گھپلا چلا ریکروٹمنٹ میں جیسا کی سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ میں گھپلا اسٹرنٹ انجینر کے اس میں گھپلا ٹرانسپر میں گھپلا ہر چیز میں جب گھپلا ہوتا ہے اور لوگ اب جو انسپیکٹر جو پولیس لوگ ریکروٹمنٹ میں گھپلے کی وہ ابھی کم سے کم بیس بچیس آفیسر جیل میں ہیں جب وہ جیل میں ہے تو یہ تو ثابت ہوا نا کہ اتنے لوگ جب جیل میں جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں اسی لئے گھوٹا لگ جا رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں کس مددے پر یہ مددے ہیں ہمارے کیا اس میں اگڑا بنام پچھڑا بھی ایک مددہ ہو رہا ہے ہم نے منڈل راجنیتی دیکھی ہے اس کے الگ الگ افتار دیکھے ہیں نبی کے دشک منڈل پھر کمنڈل لینے والی بی جے پی وہ بھی منڈل والی پارٹی ہو گئی او بی سیز میں اچھی خاصی انروڈ کی کیا اس بار کرناتک کی لڑائی اگڑا بنام پچھڑا بھی ہے کی پچھڑے ووٹ بینک کو کون ساتھ پاتا ہے کرناتک نے پہلے بیک کلاس کمیشن بٹھا کر ہونور کمیشن کو ہم نے ایمپلیمنٹ کیا اس کے بات سنٹرل میں افدار یو پی بیار میں لڑتے رہے سب سے پہلے تو پروگریسیو سٹیٹ پچھڑے پچھڑے لوگوں کو بھی اپنی یعنی جو ان کو دینا ہے وہ حق دیا گیا دیو رازرز کے زمانے میں ہی دیا گیا اور ہم سب اس کابنیٹ میں تھے تو یہ جو ہے ہم جو کھر چکے ہیں آپ کرنے جا رہے ہیں اب ہمارا ابھی بھی ڈیمائنڈ ہے کہ آپ جو یہ سینسس بیکور کلاس سینسس جاتی ہے جنگنہ آپ کو کرنا چاہیے اس میں یہ معلوم ہوگا کون پجڑا ہے کون آگے ہے کس جاتی کی پر کیپٹا انکم جادہ ہے نوکری میں کون لوگ جادہ ہے سمپتی کس کے پاس جادہ ہے جس کی جتنی سنکھی بھاری اس کی اتنی حصی داری آپ اس بات اس رہ پر جا رہے ہیں نہیں بہت جگ آپ کو کسی سماج کو آگے لانا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مجبوطی آپ دینا پڑے گا جب بگر مجبوطی دیا آپ کچھ کر نہیں سکتے اس لئے بابا صاحب امبیڑ گھر نے ریزرویشن کیوں مانگا کیونکہ جو اپرکاش کے لوگ ہیں بہو شاہ یہ اچھوطوں کے لئے ووٹ نہیں دیتے اسی لئے انہوں نے سپریٹ الوکٹریٹ پوچھا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے چلے گا آخرے میں ریزرویشن پر مان گئے وہ ریزرویشن چل رہا ہے تو تھوڑا نہ تھوڑا بدلاؤ آتا ہے آرکشن میں بھی آرکشن کی مدد پر ہی رہتے ہیں کھڑگے صاحب آرکشن میں بھی ایک بدلاؤ آیا بی جے پی سرکار نے کیا چار فیز دی جو مسلمانوں کے لئے آرکشن دیا جا رہا تھا اسے آٹا دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سمویدھان میں دھرم کے آدھار پر کوئی آرکشن کا پرابدان نہیں دیکھیں دھرم کے آدھار پر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ مدہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس کے بارے میں اگر میں اب بات کروں تو اس کا پرواہ سپریم کورٹ پر پڑ سکتا ہے اسی لئے میں اس بات کو اب چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں دیکھیں کہ جب اور فیصلہ آئے گا تو اس کے بات کو بات کریں گے ایک اب جائزہ کی ریزرویشن کی بات ہمارے پاس پہلے ہی میں نے کہا بیکور کلاس کا ایک مدہ وہ تھا وہ اس کو نپٹا لیا گیا ریزرویشن ملتا ہے تو سمیدان کے مطابق یا ان کے حقوق کے مطابق ان کا تو دینا ضروری تھا آپ کون سا بڑا اپکار ان پہ کیے تو پچھڑی جاتی کی سنکھیا پتا ہونی چاہیے تب ہی ان کا آرکشن تیو نی وہ بات آپ نے کہا کہ سی ایس ٹی کا بڑا تو یہ سی ایس ٹی کا جن سنکھیا ان کو دینا چاہیے اسی لئے سینٹرل گورنمنٹ میں بھی 22% سے اوپر دیتے ہیں کس سٹیٹ میں اگر پچیس ہے تو پچیس دیتے ہیں کس میں دس ہے تو دس دیتے ہیں تو ہر جگے ایک ہی آکڑا نہیں ہے الگ کلک ہے جس سٹیٹ میں زیادہ دیتے ہیں کم دیتے ہیں تو یہ جو چیزیں اب ادان کے طور پر پنجاب میں 33 ویشت دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑا اوپکار بیجے پی سرکھار میں نہیں کیا یہ تو وہ کانسیوشن سے جڑا ہے وہ آگیا اب باقی کے جو آدھر کمیٹیس ایک اور بات جو بی جے پی نے اپنے آج گھوشنا پتر میں کہی وہ ہے سمان ناغرک سنگیتہ کی یو سی سی لاغو کریں گے اور اینار سی کیا جائے گا ایک نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز وہ منٹین کیا جائے گا کرناٹک میں تاکہ آتنکواد پر فرقہ پرست طاقتوں پر روک لگائی جا سکے نکیل لگائی جا سکے دیکھو یہاں پر تو فرقہ پرستی نہیں تھا پہلے اب آزادی کے بعد یہاں کے لوگ سکون سے رہ دے تھے اب یہ جو طاقت رسیس اور پیجی پی یہ فرقہ پرستی یا جو کمونٹیز میں ڈیویزن کرنے کا اور کر رہے اور پولارائز کرنے کے لئے کر رہے اسی لئے پولارائزیشن کھر کے اگر آپ ووٹ لینا چاہتے ہو اور سماج کو توڑنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں آج آپ رہیں گے کل دوسرے آئیں گے لیکن ہم سب کو مل کے یہ دیش کو سرکشت رکھنا ہے سمیدان کو سرکشت رکھنا ہے اور ڈیموکرسی کو ہم اپنا ہے تو اس کی حوازت کرنا ہے یہ کام ہمارا ہے یہ دیکھئے اس کی بات اب نہیں کرتا کیونکہ اب تو ان کا یہ الیکشن مینفیسٹ آیا ہے اس کے بعد میں اس پر ہم سب مل کے چرچہ کریں گے اور دیکھئے ہم مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے کریں جائسا کہ ہندو کوڑ بل بابا صاحب امبیڑ کر نے ہندو کوڑ بل جب لائیا تھا اس وقت ہمارے کانگریس پارٹی میں ہی ڈیویجن تھا پھر بھی پنڈیت نے استعمال کر کے وہ ہندو کوڑ بل چار بھاگوں میں الگ الگ پاس کر کے دیا تو پاس تو ہو گئے نا تو یہ جو چیز کانگریس ہی کر سکتی ہے سب کو لے کے اب یہ بات یہ ہے کہ ان کا اجنڈا الگ رہتا ہے یہ الیکشن کے وقت ہر ایک نئے اجنڈا لا کانگریس ہی سمجداری کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لا سکتی ہے چیزیں کروا سکتی ہے کیا وپکش کا مہا گھٹ بندن آخر کوئی شکل اکتیار کر پائے گا کچھ پارٹیوں کو دراصل کانگریس سے اور کانگریس ہی دوری کیوں بنے وپکش ایک تاکی اس کو لے کر دکھتے چل رہی دیکھیں وہ تو ہم بات میں چھوڑا لیں گے پہلے ہمارا کانسنٹریشن ادھر کرناٹک کے طرف ہے اب جب ہم دکشن میں آئیں تو دکشن میں دکشن کے الیکشن کرناٹک کے الیکشن جب اتر کے طرف بڑھیں گے تب دیکھیں کہ کیا کرنا کیا نہیں وہ اور یہاں آپ کی پرفارمنس تیہ کرے گی کی مہا گٹ بندن وپکش کا کیا شکل لیتا ہے میں نہیں یہ سیمی فائنل کا نہیں ہے یہ تو آئی پی ایل کا ہے یہ جب ٹیسٹ ہو جائے گا ٹیسٹ میچوں میں اصلیت ہمیشہ معلوم ہوتا ہے اور ٹیسٹ میچ ایسے ہوتے ہیں کہ کھلاڑیا کتنے دیر تک گراؤنڈ پہ ٹکتے ہیں اور پانچ پانچ دن کا کھیل رہتا ہو پانچ دن کے کھیل میں کون کتنا کھیل تا ہے وہ معلوم ہوتا ہے دیکھیں گا بھاگے کی بات پر ابھی آج کل آئی پی ایل کا موسم جو چل رہا ہے آئی پی ایل میں ایک وہ رول بھی ہے نو بال دو تو فری ہٹ ملتی ہے آپ نے پردان منطری نریندر موڈی کو زہریلا ساپ کہہ کر کیا وہ نو بال ڈال دی فری ہٹ دے دی ہے کیونکہ وہ معاملہ آپ کی صفائی کے باوجود کھڑگے صاحب اس کو لپکا ہوا ہے پردان منطری موڈی نے جی میں تو شیف جی کے گلے میں لٹکا ہوا وہ ساپ ہوں اور دیش کی اور دیش کی جنتہ کی میں سیوہ اور سرکشہ کرتا رہوں گا اتنے بڑے دل سے انہوں نے سویکار کیا ہے تو پھر اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا نہیں چاہتا سامنے رکھا پھر اس کے باوجود بھی اگر اٹھاتے بار بار کبھی اچھائی کے لیے لے لیتے ہیں کبھی شنکر بننے کے لیے لے لیتے ہیں تو کبھی میرے اوپر گالیاں دینے کے لیے بھی ان کے لوگ استعمال کرتے ہیں انہوں بہت کم میرا نام لے کر کہتے ہیں لیکن اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک کوئی چیز سمارت ہوتی ہے تو اس کو بار بار آپ اٹھا کے اس لیے لے کے چلتے ہو کہ آپ کے پاس دوسرا ایجنڈا نہیں ہے یہ ایجنڈا ہے کچھ چلائیں گے تو یہ چلے گا سمجھ کر آپ کرتے ہو ایجنڈا ہے آپ تو مینیفیسٹو نکالے بات کرو لوگوں کو کنوینس کرو اس کے اوپر ووٹ مانگو ہنگرس ہنڈیٹ پرسنٹ سیٹو کا آکڑا بھی دے پائیں گے ہنڈیٹو کا آکڑا دے پائیں ہماری کوشیس تو یہ ہے ہم تو جیت پائیں گے جیتنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جیدہ سے جیدہ اوٹوں سے اپنا ایمیلیز ہمارے جیتے تو ہم اسی لئے لکش رکھا ہے ایک سو پچاس کا لکش رکھا ہے اب دیکھیں کہ اس میں اسی لئے رکھا ہے کہ اگر بورڈر پہ اگر کوئی سرکار بنتی ہے تو اس سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ بھی چین لی ہم کو اپنا کرناٹک چین لیا مہاراشرہ کا ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد میں اپنا مدی پردیس کا چین لیا اس کے پہلے گووا سے بھی ختم کر لیا اس کے منی پور میں بھی ایسا ہی کیا انہوں نے پہلے اور اترہ خند میں بھی کیا کھئی ہو جگہ وہ ہمیشہ یہ small margin رہے تو اس کو سب کچھ خرید بروز کر کے سرکار کو توڑتے ہیں اگر آپ سچی ڈیموکرٹک وے پہ چلتے ہیں اس مارک پہ چلتے ہیں تو آپ ایک رہنے دو یا دو رہنے دو وہ ان کو چلنے دینا اس کے بجائے توڑ فوڑ کرنا یہ توڑ فوڑ کی راج نیتی چھوڑنا چاہیے یہ آپ جو کر رہے ہیں دوسرے لوگ پاور نے آنا کہ یہ استعمال کرتے ہیں تو جنتہ ڈیسائیسیو منڈیٹ دینے والی ہے یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دو ڈھائی دشکوں سے کرنا ٹک میں بہومت کسی کو نہیں مل پائی ہے وہ جوڑ توڑ کی سرکار بنیاں اور جوڑ توڑ ہوتے رہے ہیں پانچ پانچ سال میں کبھی تین مکھے منتری کبھی چار مکھے منتری یہ ایک شگل سا ہو گیا ہے کرنا ٹک ہمارے کو جب 2013 میں بہومت ملی تھی اور اچھا بہومت ملا تھا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہی اس سے زیادہ بہومت ملے اور ہمارے کوئی چیپ نیسٹر بدلے نہیں ایک ہی چیپ نیسٹر رہا آخری تک رہا ان کا دردہ ہے کہ ہمیشہ بولتے سٹیبل گورنمنٹ ہم دیں گے لیکن خود ہی سٹیبل گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل لائز کرتے ہیں کہ دو سے کم چیپ نیسٹر نہیں بنتے ان کے دو تین کبھی کبھی چار چار بھی بنے تو یہ جو ہے ان کی یعنی ان کی راجنیدی کرنا یا ان کا گورننس اس ٹائپ کا ہے یہ انہی کو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس سرکار آنے کے بات بھی یا توڑ سرکار بنانے کے بات بھی چار چار تین تین مکھے مندری کئیسا بنتے ہیں بہت بہت شکریہ تو ملکہ ارجن کھڑ گئے ہاں پر تال ٹھوکتے ہوئے سرکار بنائیں گے ایک سو پچاس کے آنکڑے کی وہ چرچہ کر رہے ہیں لیکن بٹن دبایا جائے گا دس مئی کو نتیجے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کس کے دعووں میں کتنی مضبوطی تھی یہ راز تو کھلے گا تیرہ مئی کو کامرمن دیپک شرما کے ساتھ بینگل ورو سے سندیب چودھری نیوز 24 24 موسیقی موسیقی کیسے ہو یا ویسے ہو کیسا بھائی ہے اپنو کو سپرائز کرو ایتنا بڑا بھی نہیں ہے بھائی پیسی تے تو رکھ مات لے اوکی موسیقی لیکن اپنے سمچھلو بھائی پوہ بھائی 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 ... موسیقی پا پا نے بولا اس می‑ نے کا رین اس لئے Target